جب بھی حکومت ہمارے خلاف قانون بناتی ہے تو صدن میں سب سے پہلے کون بولتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ چاہے وہ سی اے اے ای نار سی کا سام ویدھان ویرو دھی قانون ہو یا یو اے پی اے جیسا زالیمانہ قانون ہو یا پھر ٹرپل طلاق کا قانون ہو یا کرشی قانون ہو ان سب قانونوں کے خلاف سب سے بلند آواز بیریسٹر اوی سی کی تھی ہم نے کمزوری کے حق کو لے کر سنسط سے سڑک تک کئی مرتبہ آواز اٹھائی ہے ہر موقع پر بیریسٹر اوی سی صدن میں آپ کی ہی آواز بنے ہیں سی اے اے پر ہم نے بولا کہ بھارت میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سمیدھان کو چاہتا ہے اس کو مانتا ہے وہ طبقہ کہتا ہے کہ سی اے اے غیر سمیدھانک ہے مذہب کے نام پر قانون بنا کر سمانتا کے اصول کا اُلنگن کیا گیا ہے بھارت کا ایک بہت بڑا طبقہ سی اے اے کو واپس کرنے کی مانگ کرتا ہے ہم نے ٹرپل طلاق کے خلاف صدن میں کہا کہ یہ بل مہیلاؤں کے خلاف ہے اور یہ ان کے ساتھ نائنصافی ہے بیریسٹر اوی سی نے دیش کے کونے کونے میں ٹرپل طلاق قانون کے خلاف جلسے کیے مگر اگر کوئی ٹرپل طلاق قائے گا تین سال کی سزا جبکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا نون ایسٹ شادی نہیں دکتی جب شادی نہیں دکتی تو کس بات کی سزا دیں گے آپ ہم نے کہا کہ یو اے پی اے ایک ظالمانہ قانون ہے جس کا استعمال صرف نردوش علف سرکھکوں دلیتوں اور اسندشتوں کو قید کرنے کے لیے کیا جاتا ہے دشکوں سے ہماری یوہوں پر اتیاجار کرنے اور انہیں کلنکت کرنے استعمال کیا جاتا رہا ہے جب دوسرے دل بھاچپا کے قانونوں کا ساتھ دے رہے تھے تب بیریسٹر اویسی ایک مضبوط ویبکش کی بھومی کانے بھا رہے تھے اب بھاگی داری پریورتن مورچہ کے ذریعے ہم یو پی میں آپ کی سیاسی پہچان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ پتنگ کے نشان پر ووڈ دے کر بیریسٹر اصد و دین اویسی کے ہاتھ مضبوط کیجی پتنگ کا نشان سرکشہ اور سممان